زہرہ گھر واپس آئی کمر چھوک گئی تھی بار سفید ہو گئے تھے ایک دن مسلمان پرسہ میں نے دروازے پڑھے دروازے کے پیچھے زہرہ پھری ہوئی عواز علی کو باہر پھیج ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا زہرہ کے دیے حیاء کر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں ایک بندہ نے لکڑیا کہ ٹھیکی دوسرے نے آگ لگائی دروازہ آتھا جال گیا شرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا اس میں لوہے کی نیخے تھی لوہے کی نیخے آگ میں جل کے شورک ہوئی دروازے کے پیچھے زہرہ ایک ظالم نے دروازے پر تار ماری چلتا ہوا دروازہ چلتا ہوا دروازہ ہو سرہ مجھے جملہ پر لے لے میں آدم سے نازی تم سے راضی ہو ایک حاصلہ کرنا میں شکرہ پر لے چاہتا ہوں پھر جتنا تل چاہے اطلافاتوں کرنا ابھی بھی زہرہ تم سے راضی ہو اللہ والا تم سے راضی ہو اللہ سیدوں کی میند قبول کرے لکڑی کا چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی مدینہ ابھی زہرہ سمیر بنائی ہوئی کہ کنف و زہرہ زادے نے تازیانہ اٹھاکے رسول کی بیٹی کو تازیانہ مارا چاہتما زہرہ دروازہ کے نیچے درپنے لگی جوان پر میں شکرہ پروں شکرہ شکرہ جو دیکھ سکتا ہے میں دا دیکھے میں ایک قسم خائیے تو شیر کرو جائی دروازہ زہرہ پر گلو نیچے زہرہ اوپر دروازہ اوپر سبو شامل درمازہ پر ہملاکہ رسول بہتو ہی آرہ جاہی میرے گوشا شہیو گے جاہی میری بس لیا جیسے جملہ جملہ پر مجھے موت نہیں آجائے تو حق کا دا نہیں ہوتا دروازہ کے نیچے فاطمہ دروازہ کے اوپر سے مسلمانوں کی سوچ گزرنا شروع ہوئی جو پہ گیرک گزرنا تھا تو آپ نے دانگوش دروازہ کے اوپر ایسے بار کرتا فاطمہ دروازہ کے نیچے دربی آبازہ شاہی میری بس لیا دو گئی یا علی میرے موشن شہید ہوگی یا علی تیری زہرہ جلدہ مجھے خیلی جی علی نے دو گئی جناب خزا کریب آئی خزا نے کچھ دیر بار جب دروازہ اٹھایا زہرہ کی آبازہ خزا علی کہا ہے آبازہ علی کہ اللہ رسی دار آبازہ مزل ب�� موسیقی